جو بخاری مسلم پہ امت کے اجماع کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ محبت سے دیلوی رحمہ علیہ نے ذکر کیا دیلوی رحمہ علیہ کا ذکر کرنا کافی اور کیا شیعہ اس دعویٰ میں شامل نہیں یا ان کو امت سمجھ رہی نہیں جاتا نہیں امت کیوں نہیں ہے ہم نے جب بھی بات کیے میں نے کہا ہے کہ کم از کم اہل سنت کا اتفاق ہے شاول اللہ دیلوی نے حجت اللہ البال کا ملک ہے تو اہل سنت کی عمر امت جو ہے وہ اجماع کر رہی ہے عمل کر رہی ہے لکھتے بشکاری ہے نا لکھتے بشکاری ہے مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ چاہے سرانے والی سائٹ کے اوپر سر رکھ لے چاہے ٹانگیں ادھر لے آئے سر ادھر لے جائے کم اور اس کی درمیان میرے گی تو ایک بندہ کہتا ہے میں بخاری مسلم کو مانتا ہوں لیکن عمل نہیں کروں گا دوسرا کہتا ہے میں مانتا ہی نہیں ہوں تو انڈ ریزلٹ تو ایک ہی ہے نا لکھتے بشکاری ہے نا تو حنفی عمل کر رہے ہیں آپ رفیدین کی نیسے پیش کریں گے استراب کہہ دیں گے کبھی کچھ کر دیں گے کبھی کچھ کر دیں گے تو باقی یہ ہے کہ اکثر احادیث جو ہے نا جی ان کے اوپر تو اتفاقے رائے پایا جاتا ہے اخلاقیات کے اوپر معاملات کے اوپر ایون میرے تو کلیپ ہے سنی شیعہ کی نماز بھی ایک ہے وہ جو اختلافات ہیں وہ دونوں رائے اہل سنت کے ہاں بھی پائی جاتی ہیں مضبوط روایتیں ہاتھ چھوڑ کے بھی ثابت ہے ہاتھ بان کے بھی ثابت ہے تو اس کو جگڑا نہیں بنانا چاہیے جو اتفاقی چیزیں ہیں بلکہ میں آپ کو کہتا ہوں آپ شیعہ کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں میں نے تو جتنی کتابیں ان کی پڑھی ہیں یعنی سنیوں کی پڑھنے کے بعد ان کی پڑھنے کا اتفاق ہوا تو زیادہ تر حوالے انہیں بخاری مسلم اور انہیں کتابوں کے دیئے ہوتے ہیں صحیح ان کے پاس تو اپنے ذکیرہ حدیث میں کئی حدیث ایسی ہیں جو موجود ہی نہیں ہیں مثلا یہ جو حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے بھی بہتر ہیں وَأَبُوهُمَا خَيْرُهُمَا یہ حدیث مستدر لیل حاکم سے ہی وہ پیش کرتے ہیں ان کے پاس یہ حدیث موجود نہیں ہے اگر ہے کوئی شیعہ کہتا ہے ہماری کتابوں میں ہے سنت کے ساتھ پیش کریں ٹھیک ہے تو یہ اہل سنت کی کتابوں سے ہی وہ روایتیں لے رہے ہوتے ہیں جزاکو